دریو دھن ورنن کرتا ہے اپنے آچاریہ درون کے پاس پندووں کی سینہ کتنے لوگوں کے نام لیے اس نے شور لوگ ہیں یہاں پر مہشواشا ایشو کارتھا ہے تیر سمسکرط میں کہے گا آگے ایشو بھی پرتی یوچ سیامی پوجہ رہا وری سودان دوسرے دیا میں ہے ایشو کارتھا ہے تیر اور تیر جس سے چھوڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایشواشا دھنوشی تو سامانی دھنوشی ہوا ایشواشا اور بڑے بڑے دھنوشی مہشواشا اور وہ جس کے پاس ہے وہ بہو اچان مہشواشا یہ شبدہ ایسے منتا ہے اتر شورا مہشواشا شور لوگ ہیں اتر پانڈو سینہ میں بڑے بڑے دھنوشی دھاری ہیں یہاں پر کون ہیں بھیم آر جن سما یو دھی بھیم اور ارجن کے سمان یو دھی سبتمی وقتی یودہ میں اس یودہ میں مہشواشا بڑے بڑے ہیں بھیم اور ارجن کے سمان یہ دیکھئے سب سے پہلے دریو دن کو بھیم ہی دیکھا اس کے مکھے دو کارن ہیں دریو دن بھیم کو اپنا پرتیس پردی مانتا تھا دونوں بہو یودہ کرتے تھے دونوں ملے یودہ کرنے والے تھے اور دونوں ملے یودہ دریو دن بلرام جی کے پاس سے سکھا اس لئے یہ دیکھئے ماں بھارت پھر کرشن کو سوفٹ کارنر ارجن سے تھا اور بلرام جی کو سوفٹ کارنر دریو دن سے تھا بلرام جی کو دریو دن اپنا لگتا تھا بڑی محنت پڑی ہے کرشن کو بلرام جی کو دردہ سے دور رکھنے کی تو بلرام جی اگر لڑتے تو دریو دن کے پکش میں جاتے لوگوں نے کیوں کیوانو موقع ملتا بے بھائی تیاں ایک نو تھا یہ تو ہیں کزین بردر پانڈاو کوراو سامنے سامنے لیکن یہ تو ریل بردرز ہیں پھر بھی کرشن نے بہت نیتی پوروک بہت تولکشنتہ سے بلرام جی کو نشپکش رکھا ہے اب دواری کا سنبھالو میں جرہ یہاں دیان رکھتا ہوں پہلا بار پہلے کارن دریو دھن کو بھیم اپنا پرتسپردی لگتا تھا اس لئے اس نے سب سے پہلا نام پانڈاو سینہ میں بھیم کا لیا دوسرا کارن درشتت یمنہ نے جو ویوہر بنایا ہے ویوہر پیٹرن سینہ کو جس طرح سے کیا جاتا ہے جیسے کرکیٹ میں فیلڈنگ میں کیپٹن لگا تھا نہیں کہ تم یہاں کھڑے رہے ہو تین سلیپ گلی یہ وہ یہاں کھڑا ہے ایسے یدہ بھومی پر کون کہاں کھڑا رہے گا کیسے سینہ کھڑا رہے گا وہ رچنا پہلے دن کی وجرہ رچنا تھی اور اس کے مکہ ستھان پر بھیم تھا دور سے آپ دیکھو تو پانڈاو سینہ اور وہ مہتیم جو اگلے شلوک میں کہا بھیم نے دوریو دن نے کہا اس کا ایک کارن یہ بھی تھا نمبرز کم تھے لیکن یہ ویو جو بنایا تھا ایسا بنایا تھا بہت ویرات لگتی تھی اور انہوں نے جو بنایا تھا ویو کوروں کی سینہ کی نمبرز زیادہ تھے لیکن لگتی تھی چھوٹی وجرہ ویو کے مکہ ستھان پر بھیم تھا اس لیے دوریو دن کو پہلے بھیم دکھائی پڑا بھیم آرجن سمایدھی بھیم آرجن پھر کہا یویدھان بھیم اس لیے بھی کوروں کو ایون درودراشتر کو بھی سب سے ادھک در بھیم کا لگتا تھا ان کو پتا تھا یویدھشتری درماراج وہ شانت ویقتی ارجن سمویدن شل ہے اور دیکھئے سب سے ڈر ان کو تھا کارن تھا ان کا بھی نامردگی نہیں چھی کارن تھا اپنا اپنا لیکن بھیم اپنا نہیں ہو سکتا سم سمینے بیٹھو چھے بھیم لیکن اس وقت کہہ دیا اس نے ایک بار دریو دھن جس جانگ پر تو دروپادی کو بٹھانے کی بات کر رہا ہے اس کو میں چیروں گا رکت پراشن کروں گا اس کا میں یہ بھیم بول سکتا اور کوئی نہیں بولا بھیم بولا اور اس لیے ماں بھارت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ دروپادی کو جیتا تھا ارجن لیکن دروپادی کو سرکشتہ بھیم کے پاس لگتی تھی شیزتو فیل پروٹیکٹیڈ شیزتو فیل سیکیور بھیم اگنیاتواس کے دوران دروپادی سیرندری داسی بن کے رہی ہے ویرات راجہ کی سبھا میں ویرات کے دور اور جیسا آج ہوتا ہے ویسا اس میں بھی ہوتا تھا داسی ہے تو پھر محل میں نوکر جو ہوں گے ان کا بھی دروپادی کتنی سندر چھی داسی بن کے رہی وہ شرط تھی اس لیے گپتواز میں لیکن دوسرے سب نوکروں کی درشتی کو درشتی اس کے اوپر پڑتی تھی کیچک دروپاد راجہ کا سنا پتی تھا اور رشتے میں بھی لگتا تھا کچھ بڑا شکتی شالی کیچک اس کی درشتی پڑی دروپادی سے دروپادی سے دروپادی سے دروپادی سے کرنے گیا دروپادی نے بھیم کو کہہ رکھا تھا بھیم رسویا بن کے کک بن کے رہا تھا وہاں پر پیراٹ راجہ کے وہاں محل میں تو جب سے دروپادی نے ہند دے رکھی تھی کیچک بھیم نے کہا بس اب جنتہ مت کرو میں ہوں اور جب کیچک دروپادی کے ساتھ دروپادی کے ساتھ دروپادی کرنے گیا بھیم پہنچ گیا وہاں پر ایک مک کو مارے انتیاں کیچک نورام جے رام پورا ہو گیا وہاں پر دیکھو وہاں پر انرجن بھی تھا یودھی شر بھی تھے نکل سہدیو بھی تھے دروپادی نے بات بھیم کو ہی کی اور بھیم نے وہ کام بھی کیا یودھی شر پاسے دروپادی گئی ہو تو یودھی شر روپ دے شاپا تاپڑے جرہ ہاتھ چوین رہی لوں ورا حج کاروانو چھن بھیم کی بھات کشلگ تو یہ اور سباو جانتے تھے دریو دان درطراشت اس لیے بھیمار جنہ سمائی گاندی جی نے کہا تھا کہ پورا مہا بھارت چلا جائے کیول بھگوت گیتہ رہ جائے تو آپ پورے مہا بھارت کو پھر سے ریکنسٹرک کر سکتے لیکن یہ جو امیج ہے نا ہم جب اتنی بات کریں اور آگے چلیں تو ہمیں امیج ایسی آئی کہ ہاں بھیم تو برا برا 10 پیک 6 اور 8 تو ایرا کھیرا نتھو کھیرا کرتے ہیں تو بھیم کے تو اس سے زیادہ ہی ہونے چاہیے ہمیں بھیم کیول بلوان لگتا ہے لیکن یہ مد بھولنا بھیم بدھیمان بھی تھا وچکشن تھا وہ اور اتنا ہی ایموشنل بھی تھا بھیم کی ایک بات تھی وہ ناری کا سممان بہت کرتا تھا کبھی کسی ستری کے گورو کا ہنن ہو رہا ہو وہ بھیم سہن نہیں کر پاتا تھا اور ایک بات کہہ دو بھیم میں بل بدھی اور ایموشن تینوں تھے ہمیں کیول بھیم کے بل کا ہی پتہ ہے بہت وچکشن اس لئے یہ بھی یاد رہے جرا سند جیسے پربا وی راجہ کا فیلہ ہوا ویلنگ کی ستھاپنا کرو بیچ میں کلیانمہ ویچار بھی دیتے جاؤ دھرم کے ویچار دیتے جاؤ تب ویلوگ پناہ مل نہیں پائیں گے اور یہ کام بھیم کے پاس کروایا ہے کروشن نے اتنی بڑی بھیل اکشن تا ہے بھیم کی تو بھیم کو کیول ہم لٹھ نہیں مانتا آپ ڈیتے ہیں بھیم لٹھ کھاؤ ماروان بدا دن دو ایسا نہیں دروپدی یدی بھیم کے پاس کبھی کبھی ایک سرٹیفیکٹ انف ہوتا ہے دروپدی اتنی بدھی مان بدھی بدھی مطی بھیم آر جن سما ی دی ارجن اس کے بارے میں تو آتی رہے گی باتیں یو یودھان و ویرات اشچ یو یودھان سات्य کی وہ ارجن کا شش تھا اس نے ارجن کے پاس سے بانوید سکھی باشکار شنکران جی نے پانڈو پکش کے جو یودھا ہے پرتی یودھا کے نام کی ویاک کی ہے اس سے آپ کو پاتر کیا ہے اس کے بارے میں پتا چل جائے گا ی یودھان جو یودھ کا اتیش اتیم کرتا ہو اسے یودھان کہتے ہیں اس کا دوسرا نام تھا سات्य کی وہ یادا وانشی راجہ شنک کا پتر تھا کرشن کا پرم مط تھا مہ بھارت کے یودھ کے انت میں سرون آش ہوا ہے نہیں بچہ ہی بھارت تو پورے کے پورے ختم ہو گئے ان کا سین ی ختم ہو گیا پانڈ پکش میں بہت بڑی جان ہانی ہوئی ہیں بڑے بڑے یودھا ختم ہو گئے مٹھی بھر یودھا جو بچے مہا بھارت کے یودھ میں انت میں اس میں ایک یودھا تھا ساتھی کی تھا اور اس کی مرد یودھ مہنشیوں میں جو پرس پرس گھرش ہوا جس کے بعد بھگوان شریع کرش نے بھی دے حد سرگ کیا اس سمائن ساتھی کی مرد ہوئی تھی یاد او کے پرس پر سنگرش ویرات شترن وشیشن رٹ یتی تی ویرات رن بھومی میں شتروں کا نام لے لے کر کے اپنے ساتھ یودھ کرنے کے لیے جو بلائے اس کو کہتے ہیں ویرات شترن وشیشن رٹ یتی تی ویرات اس کارتھ ایک 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 کا نام جانتا ہے آ میرے ساتھ یودھ کر ویرات بڑا دھارمک تھا ویرات راجہ مصی دیش کا راجہ تھا اور پانڈو نے ایک ورش کے اجیات واس کے لیے یہ ویرات راجہ کا نگر ہی پسند کیا تھا ایک ورش تک پانڈو رہے گپت واس میں اور جب پرگٹ ہوئے تو ویرات راجہ کو اتنا سنکوچ ہوا کہ میں پانڈو کو اپنے یہاں سیوک بنا کر رکھا بھیم کو رسویا بنا کے رکھا نکول اشوپال بنا یودش منتری بن کے رہے ارجنت وبروہن نلا ڈینس ٹیچر بن کے رہی درہوپادی داسی بن کے رہی سہدیو جوتی شی بن کے رہا ایسے میں نے رکھا ان سب کو سنکوچ ہوا آہ نہیں میرے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں میرا دوش اس نے پرستاؤ رکھا میری اکلاوتی پتری ہے اترہ اس کا بیاہ میں ارجن کے ساتھ کروں ارجن نے کہ نہیں اترہ کو میں نے نرطی سکھایا ہے گرو کے روپ میں وہ میری اور وہاں پر ارجن تھا پہلے ارجن مل گیا کہا چل رتھ میں بیٹھ گیا ارجن اور ستری کے روپ میں تھا ناری کے روپ میں ارجن تو اتر تو دیکھتا رہ گیا یہ بروہ ڈینس ٹیچر میری بہن کو ڈینس سکھاتے ہیں یہ ید اتر دوسرے دو پتروں کے نام ہیں شویت اور شنک اپنے تینوں پتروں کے ساتھ ویرات راجہ مابھارت کے یدھ میں ویر گتی پا چکے دروپد یدھانو ویرات اش دروپد دروہ ورکشم پدام دوجے یس ی چنہ ست دروپد جس کی دوجا میں ورکش کا چنہ ہے وہ دروپد پانچال دیش کے راجہ تھے پروشت کا پتر تھا دروپد اور پانچال دیش کے راجہ تھے دروپد اس کے رئے دروپدی کا ایک نام ہے پانچال بردواج مونی کے شش تھے دروڑ کے سہاد دیائی تھے ہاں مجھے کشمہ کا نام پرش رام نہیں بردواج دروڑ اور دروپد دونوں بردواج کے شش تھے یدہ کے دوران دروپد کی مرتی دروڑ آچاری کے ہاتھ سے ہوئی تھی یہاں پر دروپد کے لیے وشیش مہار ایسے تو سبی کو لگا سکتے آپ مہار ایو دان مہار ایو رات دیکھ دروپد اش مہار ایو مہار مہار کس کو کہتے مہار گجراتی مہار ہی ہندی میں بھی مہار ہی مہار ہی کس کو کہیں گے مہار پتہ ہے کون دمگھوش کا پتر تھا شیش پال رکمی کا میتر تھا جراشن کے گینگ کا آدمی تھا اور رکمینی چاہتے تھے کہ کرشن سے بیاہ کریں کیا شیش پال اس وقت تو بچ گیا لیکن اس کے منہ میں کرشن کے پرتی رشیہ تھی کہ آ تو رکمینی تو منہ مڑوانی تین آ لہی گیو تو وہ رشیہ ہمیشہ اس کے من میں رہی کہا پرگٹ ہوئی پانڈ وہ نے جب راج سوی یگ نے کیا اس سمئے پرگٹ ہوئی شیش پال اور دن توقتر دونوں بھائی پاس میں بیٹھے تھے اور اگر پوجہ کا جب نیم آیا کہ راجاؤں کی پوجہ کرنی پڑے گی اب راجاؤں کی پوجہ تو بہت سارے راجہ بیٹھے ہیں اگر پوجہ کس کی کریں پہلی پوجہ کس کی کریں نینیل کی آگیا کہ پہلی پوجہ تو کرشن کی ہو سکتی اور بھگوان شری کرشن کی پوجہ پانڈو کر رہے تھے اس سمئے شیش پال رہ نہیں پایا سہن نہیں ہو پایا اس بھری صبح میں بولنے لگا رہے اس کی پوجہ کرتے ہو یہ تو راجہ بھی نہیں نیم راجہ کی پوجہ ہونی چاہیے تو گوالیا ہے گائیں چراتا تھا یہ یہ کہا راجہ یہ تو وائش ہے کشتری ابھی نہیں ہے اور اپمان جنک شبد بولتے گیا گالی پردان کرتے گیا شانت اسے بھگوان سن یہ اجراب دیکھو مہا بھارتی سو بیوٹیفل کہا ہے سہیتے میں تو ایسے پیرادوکسی آپ کو کہاں ملیں گے یہ درشجر آپ کے سامنے آریا ورث کا ایک بہت بڑا کاری کرم ہو رہا ہے پانڈاو جب راجہ سی اگ کر رہے ہیں سمگر آریا ورث کے راجہ آکر کے بیٹھے ہیں اس سبھا میں جن کی پوجہ ہونے والی ہے اس میں کی پوجہ کر رہے ہیں اور اسی سبھا میں شیشو پال کھڑا ہو کر ان کو گالیاں دے رہا دونوں ساتھ میں can you imagine this scene اور وہ سمائے اس سمائے سوست رہ اتنے بڑے راجہوں کے بیچ میں پہلا پوجن ہو رہا یہ گورو مل رہا ہے وہ گورو کا ہرش بھی نہیں ہے اور وہاں کھڑا شیشو پال اس سمائے گالیاں بک رہا ہے اس کا شوک بھی نہیں یہ شری کرشنا بھگوط گیتہ کے دوسری ادھی میں ستھیت پرگن کا ورنن کر سکتے ہمیں تو جرا بھگوط کیوں ڈرتے ہو کیا ہے تم نے غلط کچھ نام تو کائیں تو پھر کیوں ڈرتے ہو نہ ستتی سے بہک جاؤ نہ نندہ سے ڈر جاؤ تُلیا نندہ ستتر مونی سنتو شٹو یہ نکے نچیت بھگوط گیتہ کا بارہ واد یہ بھگت ہے ایک بار دو بار تین بار سا بار ششو پال جب بولا اور یہ جب میں کبھی کبھی چنتن کرتا ہوں ماری پوتا نی مہا بھارت نی فیلم بنا جو مجھے لگتا ہے اسی سمئے یہ پوزن پورا ہوا ہوگا تو دمغوش کا پتر ششو پال ششو پال کا پتر درش کے تو اب یاد رکھنا جس کو کرشنا نے مارا اتنی جیون بھر کی دشمن رہی رکھمینی کا بیاہ پورا پریوار ششو پال سے کرانا چاہتا تھا بھگوان شری کرشنا رکھمینی کا ہرن کر کے دوڑے اس یدھ میں بھی اس کو ہرائیا اپمان ات کیا ششو پال کو مستق موندن کر کے بھیج دیا واپس اور انت میں سبھا میں پانڈو کے راج سوی اگ کی سبھا میں اس کو مارا ایسے ششو پال کا پتر درشت کے پانڈو کے پکش میں لڑ رہا ہے اور کیون لڑ رہا ہے نہیں مہار اتھیوں میں جس کی گینتی ہے اور وہ گینتی کون کر رہا ہے ارجن کراتا تو ٹھیک ہے پانڈو پکش کا کوئی کراتا تو ٹھیک ہے ویرود ہی ایسا دوریو دھن کراتا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا مناہ مہار تھی یہ کرشن کی ویلکشن تھا کہ اتنا بڑا بیر تھا اس کو بھلا کر کے لے آئے اس کا پریلل یدی میں رامان میں ڈھنڈو تو مجھے انگد ملتا ہے بھگوان رام نے والی کو مارا اور والی کا پتر انگد رام کے لیے سیوک بن کے رہا یہاں پر کرشن نے شیشپال کو مارا اور شیشپال کا پتر درشت کے تو کرشن کے کہنے پر پانڈ پکش می رڑا یدھ میں درونا چاری نے درشت کے تو کمار تھا مہا بھارت کے دور چیکی تان چیکی تان راجہ تان بھارت بھارت جی میتر تھا بھرشنی کول کا یاد ہو تھا بھارت جی ریشتی دار بھی لگت رکشن کا بھی رشتی دار لیکن چیکی تان کو میتر تا بھارت جی ستھی بھارت بھارت جی کا سوف کرن دری دن کے ساتھ پھر بھی چیکی تان پانڈ دو پکش کا یدھا بنا مکہ سینہ پتی درشت دیوم نہ لیکن ایک اکش سینہ کا ایک سر سینہ پتی رہتا ہے نایب سینہ پتی اسو کہیں اس میں چیکی تان ایک تھا چیکی تان کا ود دری و دھن نے کیا تھا پورو جی اور کنتی بھو جی جی کنتی بھو جش دون سما س بنا دون سات میں یہ دونوں پانڈاؤں کے ماما لگتے تھے اور ان کی بھی مردیو درونا چاری کے ہاتھوں سے ہوئی تھی کنتی بھو ماما کیسے لگتے تھے تو نانا پانڈاؤں نانا بڑا نانا اور پورو جی ماما کنتی بھو اس کا پتر پورو جی تھا دونوں درونا چاری کے ہاتھ ہمارے شی بیا اس سمئے میں شی بیا راجر شی کے روپ میں پہچانا جاتا تھا شبی دیش کا راج جاتا شی شی بی ونش میں اس کا جن مہ ہوا تھا بلوان تھا ویر تھا اس لئے یہاں دریو دن بھی اسے کہتا شی بی شن را پنگ گ و نروم سری شی کی پتری دیوی کا کے ساتھ یدیش شی کا بیا ہوا تھا شی بی شی شی کا شو سور تھا یدھا من یدھے من یدھے من یدھ کرتے سمجھ جس کو کو آتا ہے وی آتا ہے اکروش سے جو یدھ کرتا ہے وہ یدھا من جا جس کا بل اتم ہے یدھا من اور اتم ام جا دونوں پانچ چال دیش کے راج کمار تھے کو بیاہ کیے چھے مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں پانڈوں سے ایک ایک پتر ہوا ہے بلکل پانڈوں کی ریپلیکہ کے سمان وہ ان کا نام یہ دے آپ کو جاننے ہو یدھے شیری سے جو پتر ہوا تھا اس کا نام تھا پرتیوینڈیا بھیم سے جو پتر ہوا اس کا نام ہے سوتہ سوم ارڈے شیری سے جو پتر ہوا ہے شرطہ کرمہ نکل سے جو پتر ہوا شتانیک اور سہدے اسے جو پتر ہوا وہ ہے شرطہ سین یہ دروپدے مہابھارت کے ید میں پانڈوں جیت گئے اس کے بعد شرمت بھاگوات میں جو کتھا آتی ہے راتری کے سمای اشوت تھاما گپت ویش لے کر کے گیا ہے پانڈوں کی چھاؤنی میں اور ان پانچوں کی ہتھیا کی تو دروپدے یہ دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں سو بھدر اور دروپدے اس کے اوپر سے اس سمئے میں سنتانوں کے نام ماتا کے نام پر سے بھی جانے جاتے چھے یہاں تو ابھیمانیو ارجن کا بھی پتر ہے لیکن سو بھدر سو بھدر کا پتر پانچ پانڈوں کے پتر لیکن ان کے لئے شبد کہا دروپدے دروپدی کے پتر بھگوات گیتہ میں کئی بار ارجن کے لئے کونتے یا شبد کا پر یوگ ہوا ہے کنتا کا پتر یہ بھارتی یہ سنسکرتی ماتا کے نام سے پتر جانے جاتے چھے میں اس لئے اس پشتتہ کرتا ہوں کہ کوئی کچھ اردھ شکشت اگنیانی لیکن سویم کو بڑے بدھیمان سمجھنے والے بدھو ایسا کہتے ہیں کہ بھارتی سنسکرتی میں ناری کو گورو نہیں تھا ستری سنتان کو جنم دیتی ہے پھر اس کے پیچھے پیتا کا نام کیوں لگتا ہے ماتا کا لگاؤ نا کس نے نا کا شاستروں میں کیا ہے سو بھدر دراؤ پدی کون تی تو بھارتی سنسکرتی یہ نہیں کہتی کہ ماں کا نام نہیں لگنا چاہیے سنجائی کے باد میں لیلا لگی وہ کیول آگ کی بات نہیں ہے بہت بھارت گیر جین بھت تی 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 آپ رہا کرو بہ جن نے پوچھین پت کی آنو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مہا بھارت میں دیکھو اس لئے کہتا ہوں ویاسو چھشٹم جگت سروم یہ جگت میں جو بھی آپ کو نئی بات آ یہ تو کچھ نیا کیا مہا ہے سب ویاسو ماتا کو گورو تھا اب جرائق دھیان رکھنا اگلے شلوک میں ہم اس سے چلیں اس سے پہلے دریو دھن نے چوتھے پانچھے اور چھٹھے شلوک میں پانڈا پکش کے اتنے سارے یددہوں کا ورنن کیا مہارتیوں کا ورنن کیا اس نے کرشن کا نام تک نہیں لیا ہے کیا اسے کرشن دکھائی نہیں پڑے ہاں دلیل کے روپ میں آپ کہہ سکتے ہو کہ کرشن تو سارتھی کے روپ میں بیٹھے تھے نا وہ کہاں یددہ بن کے کون ہے اس کا ورنن شروع کیا ساتھ ماشر لے پہلے موسیقی اسمہ کم تو viشش تایے تانی بودھ تای بودھ تای نی کام مسائن اسیا نی بودھ سائن اسیا سنگیار تھم تان برابی میتے ہے دو جو تمہاں یہ دوریو دن دیکھو پہلے آچاریا سمبودن کیا ادو جو تمہاں یہ برامن سریشتر یہاں پر درونا چاری یہ کوئی منتر اچار کرنے نہیں آئے تھے ان کو برامنوں میں سریشتر کہنے کی کیا آوشکتہ تھی لیکن یہ دوریو دن کی سٹائل ہے وہ گھاو کرتا ہے اور یاد کراتے جاتا ہے برامن مت بننا کشتریہ بننا اور دوریو دن اپنے ترک میں کہہ سکتا ہے کشتریہ بھی تو دویج ہے اس کو بھی تو جنے وہ ملتی ہے وہ بھی ٹوائس بارن ہے اپنے پکش میں جو وششت ہیں آپ کی سنگنیا کے لئے آپ کو انداز آ جائے اس کے لئے آپ کو خیال آ جائے میرے سنگ کے نائکوں کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دوریو دن کا اہنکار اپنے سنگ کے آدمی کے ساتھ کھڑا ہے تو کہنا چاہیے نا ہمارا سنگ لیکن نہیں میرا سنگ یہ دوریو دن کی اہنکار کی پرتی تھی سبھی ایک ایک پاتر کے سبھاؤ مہا بھارت میں تو ویدویاس جی دوریو دن کو کہتے ہیں دوریو دنو منیو میو مہا درما دوریو دن کیسا ہے منیو کروڈ ہے اور کروڈ کا بڑا ورکش ہے مہا درما وہ جہاں سے ہلا ہوگے وہاں سے کروڈ ہی آئے گا ایسا دوریو کون کون ہے اپنی سینہ میں آٹھوان شلوک بھوان بھیشمشچ کرنشچا کرپشش سمیتن جیہا اسواتم آوکرنشچا اگلے شلوک میں دریو دن جانتا ہے کہ ایک پرہار کیا ہے درونا چاری کے اوپر دویجوتما کہکے تو یہاں پر اس کے اوپر مرہم بھی لگا رہا ہے بھوان تو سب سے کہا بھو آپ ہو ان کے پاس کھڑا ہے اس لئے آپ اور بشم باد میں یدی بشم کے پاس کھڑا ہوتا تو بھواندرونا شکرنا شکر ایسے بولتا ہو یہ جو سوارتھی لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک ویلکشن تا ہوتی ہے ان کی ایک بہت prominent لکشن ہوتا ہے کہ وہ جس کے پاس ہیں ان کی پرشنسہ کرتے ہیں یہ سوارتھی لوگ کوئی ویکتی ہمارے سامنے رہ کر بار بار ہماری پرشنسہ کرتا جائے تو اس سے ساؤدھان ہو جانا ہاں سوابھاویک روپ سے ہو تو ٹھیک لیکن بار بار کرتا جائے تو بہت پرسند ہونے کی بات نہیں وہاں ساؤدھان ہونے کی بات کچھ سوارتھ ہیں لیکن بار بار کرتا جائے تو بہت پرسند ہونے کی بات نہیں وہاں ساؤدھان ہونے کی بات ہے کچھ سوارتھ ہیں he is creating a platform to push you down there is an essence بہواان آپ فر بھیشم مہا بھارت میں بھگوان شری کھڑشن کے باد یا دی کوئی پاتر کے پرتی میرا آدھر ہو تو وہ ہے بھی میں نے میرے دادا جی کو دیکھا نہیں پیتا جی جب آٹھ سال کے تھے تب دادا جی چل بسیں لیکن بچپن سے جو مہا بھارت کی قتائیں سنی تو جب بھی دادا جی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بشم کی پرتیما یاد آتی ایسے ہوں دادا درڑ پرتیگیا بشم کی سب سے بڑی کوئی بات ہوگی ان کی ستیپریتی درڑ پرتیگیا اپنے خود کے بیاہ کرنے کی عمر میں یہ ویقتی پیتا جی کے لیے کنیاں ڈھونڈ کے آتا ہے پیتا جی نے ڈھونڈ رکھی تھی نکی کر کے آتا ہیے اور وہ وچن دیکھ کے آتا ہے نابارت کی بہت شروع آدھی پروک کی قطعہ آئیے شنطنو بشم کے پیتا گنگا سے بیاہ ہوا تھا اس لیے بشم گانگے بھی کہہ رہا دے بشم گنگا پتر ہیں لیکن گنگا شنطنو کو چھوڑ کر چلی گئی دونوں کا نیجی معاملہ تھا گنگا ایک ایک پتر کو باہر آئی تھی اور شنطنو نے کہا کیوں دیوورت کو دے دیا ان کا مول نام تھا دیوورت بشم کا نام ٹھیک ہے یہ بالک آپ کے پاس رکھو میں چلی دیوورت بڑے ہونے لگے شنطنو کے پتر بلوان دیوورت پرشورام کے ششش ان کے گروہ پرشورام جی پرہاوی ہے یوان ہوئے یو راج پد پر ہیں شنطنو کے بعد وہ راجہ بنیں گے ایک گھٹنا ایسی ہوئی ہے کہ شنطنو کہیں گئے تھے انہوں نے داش راجہ کی پتری ست्यواتی کو دیکھا انہوں نے مچسے گندہ تھی مچھوے کی پتری ناوک تھا وہ اتینت سندر تھی وہ شنطنو آکرشت ہوئے داش راجہ سے جا کر کہا کہ میں تمہارے پتری سے بیاء کرنا چاہتا ہوں داش راجہ نے کہا کہ شرط ایک ہے میری میں پتری کا بیاء کراؤں آپ کے ساتھ اب جیرا سوچنا شنطنو کی عمر کتنی ہوگی اس سمائے سات پتروں کا جنم ہوا ہے جن کو گنگا بہا چکی ہے اور آٹھوے پتر ہیں بشم دیو برات تو بیاء کے بعد جس کے سات پتر ہو چکے ہوں تو عمر کتنی ہوگی اور بشم دیو برات بھی جوان ہے اب سیدھا آٹھوہ پتر آیا اور یہ مت سے گندہ دیکھی ایسا نہیں ہے دیو برات جب اکیس بائیس پچیس سال کے پچیس سورش کی عمر کے ہوئے بیوہ کے یوگیا عمر ہوئی ہے تو مینیمم پچاس پچپن کی تو عمر ہوگی نہیں اس سے زیادہ ہونی چاہی ساٹھ کے اوپر ہونی چاہی مینیمم تو پہنسٹھ کی عمر کے شنطنو داش راجہ سے کنیا مانگتے ہو ستیواتی تو یوٹی ہے داش راجہ نے کہا شرط ایک میری پتری کے سنتان راجہ بننے چاہیے شنطنو رک گئے کیونکہ دیو برات کا یو راج پت پر افیشک کر چکے چھ تو اسے کیسے کہیں کہ تم نبضل لوٹ آئے شنطنو لیکن کھنڈ رہنے لگے وہ مسچے گندہ کو بھول نہیں رہے یاد آ رہے اس کا سندر یہ یاد آ رہا ہے پتر نے دیکھا دیو رت نے کہ پتا جی اسوست ہے کچھ پوچھا پتا جی کیا ہے شنطنو نے تو نہیں بتا پتا تھوڑی پتر کو بتائے گا ایک سندر یوٹی کو دیکھ کر آیا ہوں وہ پسند آ گئی ہے بیاء کرنا تھا لیکن اس کے پتا نے کہا کہ تجھے راجہ مت بناو اس کے جو سنتان ہوں گے اس کو راجہ تھوڑی کہ مریہ جا تھی نہیں کچھ نہیں لیکن دیو رت نے ڈھونڈ نکال یہ کارن یہ ہے پہنچ گئے داش راجہ کے کہا تمہاری پتری چاہیے بیاء میں داش راجہ تو تیار ہو گیا اب بھی دے دوں داش راجہ نے سوچا پیتا گیا یہ پتر آیا اس کے ساتھ تو بیاء کرائیں کیوں نہ کرائیں ابھی دے دوں دیو رت نے کہا میرے لئے نہیں میرے پتا جی کے لئے پتنی کے روپ میں تمہاری پتری مانگنے نہیں آیا ہوں ماتا کے روپ میں مانگنے آیا ہوں داش راجہ نے کہا پھر میری شرط وہی ہے میری پتری کے جو سنتان ہوں گے وہ راجہ بنیں گے دیو رت نے وہیں پر کہہ دیا میں اپنا ادھیکار چھوڑ دیتا ہوں سنگاسن پر کا آئی پرامیس یوں ان کے سنتان جب آئیں گے تب جو پرشن نرمان ہوگا کہ راجہ گدی پر کون بیٹھے تب پراجہ آپ کے سنتانوں کے ساتھ کھڑی رہے گی کیونکہ آپ کا رویل بلڈ ہے بلو بلڈ ہے اور میری پتری سے جو سنتان ہوں گے وہ تو مکس بلڈ ہو جائے گا پراجہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی تو اس وقت پھر میری پتری کا اور ان کے سنتانوں کا کیا ہوگا دیو رت نے ہاتھ میں جل کی انجلی لیتے ہوئے وچن دیا ہے ادھیا پربھرتی میں دارا برمچریم بھوشیتی میں ویوہی نہیں کروں گا میں آجیون برمچری کا پالن کروں گا تو میری کوئی سنتان نہیں ہوگی تمہاری پتری کے جو سنتان ہوں گے وہی ہستیناپور کی گدی پر بیٹھیں گے ادھیا پربھرتی میں دارا برمچریم بھوشیتی میں آجیون برمچاری رہوں گا یہ پرتی کیا جب انہوں نے کی کہا گیا ان سے کیا کر رہے ہو تم دیو رت سے کہا گیا کیونکہ وہ ایک سماج تھا اپنا اس وقت مانیتا تھی جس کو پتر نہیں ہوتا اس کی سرگتی نہیں ہوتی دیو رت تم اپرنیت رہوگے برمچاری رہوگے تمہاری سنتان نہیں ہوگی تمہارا پنددان کون کرے گا تمہارا شراد دترپن کون کرے گا تمہاری سدگتی نہیں ہوگی یہ جب پرتیگیا انہوں نے لی دیکھو پہلی پرتیگیا بیاں نہیں کروں گا دوسری پرتیگیا ایسے کرم ہوں گے میرے جیون میں کہ میرے لیے مکتی کے دوار کھول جائیں گے یہ پرتیگیا جب لیتا ہے پرتیگیا جب لیتا ہے مرتیان جائے ایسے وہ شانتی پرو اور انشاسن پرو کہ نائک ہے بھیشم اپدیشک ہے بھیشم اتنا جان شانتی پر اب بھیشم گیتہ سنیے پڑھئے ایسا جان دیا ہے مہا پروش لیکن اتنا ہے کہ یہ شکتی غلط ستان پر چلے گی کیوں گئی اس کا بھی کارن کیونکہ یہ کارن اس لیے سپشٹ کرنے پڑتے ہیں آج کل کو جیسے لیکھک ہوئے ہیں وہ پانچ ازار سال کے بعد ایر کنڈیشن روم میں کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر مہا بھارت کا ویوران لکھتے ہیں اپنی our perspective ارے تیرا پرسپیکٹیو کیا ہے میری درشتی میں مہا بھارت اور وہ پاتھنوں کو اپنی اپنی طرح سے بشم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بشم ایسا یدی کرتے تو یہ نا تُو ہے کون تیری حیثیت کیا ہے کوریک آگست تیرے پاس مل گئے کلم ہاتھ میں آگئی تُو لکھنے لگا کلی اپنی لگا ڈود ڈایا مار بکھو دان بھڑوی گڑوی جنا ماتے شب دا پہ بکھو دان گڑوی کودا بکھو دان بھڑوی کے ہاں کھو دان بھڑوی کے ہم نے خبر سمار ہوں کیا وانوس کودا ساتھ دین کی کتھا ہو پانچ میں دیو سے ٹپکے بہت سمائے نہیں ہے میرے پاس میں میں کبھل آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہوں لیکن آپ مجھ رہا اتنا بولنا گھر جا گھر کوڑا آپ کو ایسا کہنا چاہیے آج اس کو ایسی ضرورت ہے آپ کو یہ بولنا چاہیے آپ کو ایسا کہنا چاہیے ہر ایک گاؤں میں پانچ کوڑان پانچ کوڑیوں مڑے ایسے ہوتے ہیں لکھے بشم کو ایسا کرنا چاہیے تھا کرشن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا رام جی کو بھگوان رام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اے کون کونسی پریستی میں یہ مہاپروش جیئے کیسے نرنے ان کو لینے پڑے بادیا تھے یہ لوگ کوئی نرنے لینے کے لیے پتا تھا ان کو کہ یہ نرنے لینے تو یہ پرینام آ سکتا ہے لیکن کچھ کارن تھے ان کے اپنے ایسے کرشن اور بشم میں جو انتر ہے میری نمر سمجھ اور مہاپروشوں سے جو پرساد پایا ہے اس کے آدار پر کہوں بشم کونسٹیٹیوشنالسٹ تھے شری کرشن ریولیوشنالسٹ تھے یہ یہ انتر دو یہ ان کا اپنا طریقہ ہے سوچنے کا بشم شاستر کیا کہتا ہے میرا کرتویا کیا ہے میں اپنا بلیدان کیسے دے سکتا ہوں اس میں what is expected of me یہ بشم کا طریقہ تھا سوچنے کا and what should be done here by me یہ کرشن کا طریقہ تھا سوچنے کا کرشن نے یہ نہیں سوچا کہ what is expected of me لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ ادھی کرشن سوچتے تو آج ہم یہاں بیٹھتے ہی نہیں ملتے ہی نہیں کرشن نے یہ سوچتے what is expected of me ارجن نے کیا چاہا تھا کہ میں یدھا چھوڑ کے بھاگ جاؤں اور آپ میرے سارتھی ہو چلو گھوڑوں کو مڑا لو اس طرف جنگل کیوں اور ابھی اور کرشن یدی کہتے کہ constitutionally i am a charioteer اس سمائے میرا کرتویا کیا ہے میں ارجن کا سارتھی ہوں ڈرائیور ہوں بوس ارجن ہے وہ جو کہے اس وہاں پر مجھے گاڑی لے جانی ہے میرا رت لے جانا ہے یدی کرشن بھشم کی طرح ہوتے constitutionalist ہوتے کہ میں نے تائی کیا ہے ارجن میں تیرا سارتھی بنوں گا تو جو کہے گا وہ میں کروں گا اب ارجن کہہ رہا ہے کہ چلو جنگل کی اور لے لو چلو جنگل کی اور تو اس سمائے ہم یہاں ہوتے ارے ہم ہوتے کی نہیں یہ بھی پتہ نہیں شکریہ 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 کہ اس نے what is expected of me یہ نہیں سوچا what should be done by me کارجن کو کان پکڑیں گے تو وہ رہا ہے کہاں جاتا ہے یدیا سو بگتا جوارا now that was beyond the duty of a chariot here but only krishna can do it وہ کرانتیکاری ہی کر سکتا ہے krishna krishna ہے vishma vishma جبکہ vishma ایک پرسند مجھے آ vishma اپنے پتہ کا شراد کرنے بیٹھے ہیں شنطنوں کا اپنے بھی ید کیا ہوگا تو شراد ڈا 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 بن کے رہے اس سمیں راج جگدی پر یہ درودراسٹر ہے تو ان کی رکشہ کرنا یہ میرا کرتویا ہے کیوں کیونکہ constitutionally ابھی بھی یدیشتھر راجہ نہیں بنے یہ نیموں سے جینے والے بشم بہت مان ان کا گیا کیول یہ شانتی پرور انشاسن پرور پڑنا بانشایہ کے اوپر سے انہوں نے جو اپدیش کیا شانتی پرور انشاسن پرور ید کے بعد کا مجھے میں نے پوری شیبیر کی ہے اس کے اوپر پندرہ گھنٹے تک کیول یہ بشم کے شانتی پرور انشاسن پرور کا اپدیش کیا تھا یدیشتھر بھیم ارجن سہدے نکول پانچ پانڈا بھگوان کرشنا بیٹھے ہیں کیونکہ کرشنا نے پانڈاوں سے کہا تھا جب بشم اترائن ہوا بشم نے تاہی کیا تھا مردیون جے شکتی تھی ان کے پاس میں اچھا مردیون وردان تھا تو جب اترائن کا آرم ہوگا مکر سنکرانتی ہوگی تب میں پرانتیاک کروں گا شریف کرشنا پانچوں پانڈاوں کو لے کر گئے چلو گیان کا یہ سوریہ است ہو رہا ہے اس سے پہلے جتنا پاسکو ان کے پاس سے پالو تم ہستینہ پور سے کرکشتر لے گئے کرشنا اور پانچوں پانڈاوں کو بٹھایا ہے پتا ماں کے پاس گیان پرابت کر دسیز این اینڈ آف این ایرہ ایک ویاکتی کی مردیون نہیں ہو رہی ہے ایک پورے یوگ کا انت ہو رہا ہے اور یودیشتیر پرشن پوچھتے گئے بشما اکتر دیتے گئے پہلا پرشن یودیشتیر کا پتا ماں کیوں ہوتا ہے ایسا ہم یودھ کرنا نہیں چاہتے پھر بھی ہمیں یودھ کرنا پڑا ہم اتنا بڑا وناش اتنا بڑا بلڈ شیڈ لہو کی ندیاں بہانا ہم نہیں چاہتے کتنا کوشش کی کتنی کوشش کی دریو دن کو سمجھانے کی وہ مانا ہی نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ہم اچھے ہوں ہم صحیح ہوں ہم دھرم کے مارگ پر چلتے ہمیں برائی نہیں چاہیے ہمیں گلت نہ ہم نے کیا ہے نہ ہمیں کرنا ہے گلت پھر بھی ہمارے اپنے ہی جو برے تھے برے ہیں اور ہمیں بھی وہ برائی میں کھینچتے ہیں گسیٹتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے ہم اچھے تھے پھر بھی ہمیں دکھ سہن کرنا پڑا اور دریو دھن گلت تھا پھر بھی وہ راج جگہ دی سمجھالے بیٹھا سمپتی اس کو ملے ایسا کیوں ہوتا بولو یہ پرشن ہے کی نہیں آج بھی ہمارے من میں یہ پرشن آتا ہے کی نہیں why do bad things happen to good people یہ پرشن کسی نہ کسی روپ میں ہمارے من میں بھی آتا ہے اچھے لوگوں کو جیون میں دکھ کیوں سے جیلنا پڑتا ہے سارا مانا سونی ساتھے کھوٹا پرسنگوں کے امسر جائش کتنے لوگوں کے من میں یہ پرشن آتا ہے جب ہاتھ اوپر کریں گے میرے من میں بھی یہ پرشن آتا ہے کہ ہم اچھے ہیں نہ کبھی بڑا کیا ہے نہ کرنا ہے نہ کریں گے پھر بھی بڑے لوگ کیوں ہمیں گسیت جا لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ کیوں کرنا پڑتا ہے شانتی پروہ اور انشہ سن پروہ میں بھیشم کا اوپتر پڑھنا آپ آپ کی ساری شنکاوں کا سمادھان ہو گیا میری شنکاوں کا سمادھان ہو گیا آپ کی شنکاوں کا سمادھان ہے بھیشم کا اوپدش بھیشم گیتہ ادبود پاتر ہے بھیشم میں یہ بھیشم کے بارے میں بولوں گا سات دن تک انہی کے بارے میں بولتا رہوں گا میرے پریہ پاتر میں نے کہا مہابارت میں کرشنک کے بعد دوسرے ستھان پرے دی میں کسی کو آدھر دیتا ہوں بھیشم میرے دادہ کے سمادھان کرشن میرے میتر ہے بھیشم دادہ بھوان بھیشم شکرن شکر کیا ایک ایک پاتر آتے ہیں کرنا کمتہ کی سنتان چھٹا پانڈو لیکن پورا جیون پوشتا رہا میرے ماتا پیتہ کون میری ماں کون میری ماں کون پتا نہ چلا اور جب پتا چلا تو اپنا کرتب یا نبھا نہ پایا کیونکہ وہ بھی وچن بدھتا مہابارت کے یدھت سے پہلے جب کون کس کے پکش میں لڑے گا اس کے لئے کرشن نکلے ہیں جیسے درونا چاری کے پاس جیسے کرنا کے پاس گئے کرنا کو سمجھایا آجا کرنا کہا نہیں انتمے کرشن نے یہ کہا کرنا تو رادے نہیں ہے تو کمتے یہ ہے سریع پتر ہے تو کرنا کرنا کی آنکھیں نم ہو گئی جیون بھر میں پوچھتا رہا کون ہے میری ماتا کون ہے میری ماتا کس نے بتایا نہیں مجھے اور کیشو آج آپ بتاتے ہو تو ایسے موقع پر دریو دھن کو مجھ پر بھروسہ ہے میں دریو دھن کا بھروسہ توڑ نہیں سکتا کوئی جب مجھے نہیں پہچانتا تھا اس سمجھ مجھے ایک آئیڈنٹیٹی دی ہے دریو دھن نے درہوپادی کے سویمور پرسنگ میں پانڈو تو گپتا ویش میں برامنوں کے ساتھ بیٹھے چھے مجھے وید کرنے کے لیے میں اٹھا تھا اس سمجھے اور جب میں اٹھا تو لوگوں نے مان لیا کھا تھا اب درہوپادی کا بیاہ ہو گیا کرنے اتنا شرشت بانا والی تھا بڑی سلل داسے میں وہ مجھے وید کر دیتا درہوپادی میری پتنی ہونے والی چھے لیکن اس سمجھے بھی یہی بات آگئی جیسے ہی کرن دھنشے اٹھانے جا رہا تھا درہوپادی نے اناؤنس کرایا میں سوت پتر سے بیاہ نہیں کروں گی جس کے ماتا پتا کے بارے میں پتا نہیں ہے سمجھ کو کون سے پریوار کا پتر ہے یہ کیسے سمسکار ہے اس کے یہ یدھی پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بانا والی لیکن میں اس کی پتنی نہیں ہو سکتی he doesn't have an identity دنشت چھوڑ کر اس کو جانا پڑا اس سمائے اس کی مریادہ کو سمحالنے کے لیے دریو دن نے بھری سمہ میں کہا وہ راجہ ہے اور میں اسے مالیوان پردیش دیتا ہوں وہ مالیوان پردیش کا راجہ راجہوں کے بیچ میں وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا دریو دھن نے میری مریادہ رکھی مجھے مطر کے روپ میں سویکار کیا اب میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں this is the time he needs me اور پھر جو کرن کہتا ہے اب یہ پرسنگ ایسا ہے نا اب سامنے دیکھو تو کروشن کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے کرن کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے یہ مہا بھارت میں ایک پرسنگ ایسا ہے کہ کرن کروشن سے بھی بڑا دکھائی پڑتا کرن کہتا ہے کیشو آپ اپیکشہ لے کر میرے پاس آئے ہو اور دانویر کے روپ میں میری پرتشتہ ہے میرے آنگن میں آیا ہوا کوئی ویکتی کبھی کھالی ہاتھ نہیں جاتا سامان یہ ویکتی کھالی ہاتھ نہیں جاتا میں آپ کو کیسے بھیج سکتا ہوں کھالی ہاتھ مہا کنتی سے جا کر کہنا کہ اس کے پانڈو پانچ ہی رہیں گے یدھ میں یدھی میں ماروں گا تو کیول ارجن کو ماروں گا باقی کسی کو نہیں ماروں گا اور میری مرتیویدی ہو سکتی ہے تو کیول ارجن سے ہو سکتی ہے اور کسی کی شکتی نہیں کہ مجھے مار سکے یا تو میں ارجن کو ماروں گا یا ارجن مجھے مارے گا یدھ کے بعد ماں کنتی کے پانچ پتر یتھاوت رہیں گے کوئی آوشکتہ نہیں تھی اس کو ایسا وچن دینے کی نہ کرشن نے کوئی مانگا تھا ایسا وچن کرن ادار ہے بعد میں جب اندر گیا کیونکہ یہ جب وچن دیا ہے اندر کا اپنے لگا میرے پتر ارجن کا کیا ہوگا کرن سوری پتر تھا ارجن اندر پتر تھا اور اس نے یہ پرتکیا کی ہے کہ میں کیول ارجن کو ماروں گا سوریہ نے اندر کو کوچ اور کنڈل دیئے تھے اور جب تک وہ کوچ اور کنڈل اس کے پاس ہو کسی کی ہمت نہیں تھی کرن کو مار سکے اپنے پتر ارجن کی رکشہ کرنے کے لیے اندر برامن کا روپ لے کر کے کرن کے پاس گیا اور کوچ کنڈل مانگے کرن کو پتا تھا سامان یا کوئی برامن ہوتا تو کوچ کنڈل نہیں مانگتا لیکن دانویر پتا چل گیا اندر ہے ارجن کی رکشہ کے لیے یہ مانگنے آئے ہیں یہ مہا پورش نے اپنے کوچ اور کنڈل اتار کے دے دیئے دان میں یہ کرنے مہا بھارت کی کیا باتیں ایک ایک پاتر ادبوت کل آئیں گے آگے کی بات کریں کریشن آیا vastu devایا harayı парамات万ے پرند تک لایشن acha ごو filed já namo